کمیونکیشن کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں سے کمیونکیٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں پر ہم یہاں دو ٹائپز کے بارے میں سمجھیں گے یا دو ویز کو سمجھیں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں اور جانتے ہیں کہ وربل اور نان وربل کمیونکیشن کیسے کہتے ہیں اب سے پہلے جانتے ہیں وربل کمیونکیشن کے بارے میں وربل کمیونکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی انفرمیشن کو شیئر کرنے کے لیے ورڈس کا یوز کرتے ہیں اب چاہے وہاں بول کر کیے جائیں یا پھر لکھ کر یہی وربل کمیونکیشن کہلاتا ہے اس میں سپیکنگ لسننگ رائٹنگ اور ریڈنگ یعنی کی بولنا سننا لکھنا اور پڑھنا یا سب کچھ وربل کمیونکیشن میں آتا ہے وربل کمیونکیشن کے دو ٹائپس بھی ہوتے ہیں آگے جانتے ہم ٹائپس آف وربل کمیونکیشن ایک ہوتا ہے اور دوسرا ریڈنگ کمیونکیشن اب یہ اورل کمیونکیشن میں کیا کیا آتا ہے اس کو جان لیتے ہیں اس میں آتا ہے فیس تو فیس کمیونکیشن یعنی کہ آمنے سامنے جب کسی سے بات کر رہے ہو ویڈیو کال کے تھو کسی دوسرے سے بات کر رہے ہیں ہم وہ ابھی اورل کمیونکیشن ہے وائس چیٹ اگر ہم کسی سے وائس چیٹ کر رہے ہیں واتس اپ کے تھو تو یہ ابھی اورل کمیونکیشن ہے اور لاسٹ ہے ٹیلی فون اور موبائل فون اٹسٹرہ اگر ہم اپنے کسی دوست سے موبائل پر بات کر رہے ہیں تو یہ ابھی اورل کمیونکیشن میں آتا ہے وربل کمیونکیشن کا دوسرا ٹائپ ہے ریٹن کمیونکیشن ریٹن کمیونکیشن واہ ہوتا ہے جیسے کہ جب بزنس میں کوئی ریپورٹ وغیرہ شو کر کے کوئی انفرمیشن دی جاتی ہے اتھارٹیز کو یا مین یوزرز کو تو وہ ریٹن کمیونکیشن میں آتا ہے ریٹن کمیونکیشن میں یہ لیٹرز آتے ہیں یہ ڈاکومنٹس ای میلز اور ایس میس چیٹس ان سب کے تھروں لوگوں سے انٹریکٹ کرنا یا ریٹن کمیونکیشن میں آتا ہے موسیقی